سوات اور چار سدہ میں فلڈ ایمجنس نافس انسامیہ کے مطابق کالا عام کی تاریخی مفضل سمیت سوات کی کئی مقامات پر سلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا اس کے علاوہ سوات میں بحرین اور مدین کے درمیان سڑک سلابی ریلے میں بہ گئی جس کی وجہ سے روڈ کو ٹرافیک کے لیے بند کر دیا ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق سوات ایکسپریس وے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پلائی کے مقام پر جس بھی طور پر بند کر دی گئی اسلام آباد پشاور سے آنے والی ٹرافیک کو پلائی انٹرچین سے گزارا جا رہا ہے سوات سے آنے والی ٹرافیک جکدارہ کے مقام پر بند کر دی گئی زلی انسامیہ کے مطابق دریائے سوات کا سلابی ریلہ تپہر کے وقت امنڈا ہیڈر وقت سے گزرے گا جہاں دریائے سوات میں خیالی کے مقام پر پانی کا اندراش دو لاکھ کیوسک سے تجاوز کر سکتا ہے اور ادھر چار صدہ میں سلاب کے نقصانات سے بچنے کے لیے اعتماد شروع کر دیئے گئے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے اعلانات کیے جا رہی ہیں سلابی پانی نشیبی علاقوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا جس سے علاقہ شاہی کلالی کے پانچ سو گھر سے ریاب آ گئے سلاب سے کل نو سو سنتیس اموات لاکھوں گھر تباہ انفریکچر بری طرح متاثر انڈی ایم اے کے مطابق سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید چونتیس افراد جانبھک ہو گئے جن میں سترہ بچے دس مرد اور سات خواتین شامل ہیں جبکہ اب تک حالیہ بارشوں اور سلاب سے جانبھک افراد کے تعداد نو سو سنتیس ہو گئی انڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کے پیس میں سولان سندھ میں تیرہ بلوچستان میں چار اور پنجاب میں ایک شخص جانبھک ہوا جبکہ سلاب اور بارشوں کے باعث پچاس افراد سخمی ہوئے جس کے بعد سلاب اور بارشوں کے دوران سخمی افراد کی تعداد تیرہ سو تیرٹالیس ہو گئی انڈی ایم اے کا بتانا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں مزید پچاسی ہزار آٹسو ستانویں جانور مر گئے جس کے بعد ملک بھر میں مرنے والے جانوروں کی تعداد سات لاکھ ترانویں ہزار نو سو پچانویں ہو گئی ادھر چوبیس گھنٹوں میں بارشوں اور سلاب سے سندھ میں پندرہ پلوں اور ملک بھر میں ایک سو پنتالیس پلوں کو نقصان پہنچا اس کے علاوہ بارشوں اور سلاب سے مشموعی طور پر چھے لاکھ ستر ہزار تین سو اٹھائیس گھر متاثر ہو چکے ہیں وزیراعظم کا بچھلی سارفین کے رلیف کے لیے بڑا اقدام وزیراعظم نے بچھلی کے سارفین کی شکایہ دور کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی وزیراعظم نے کمیٹی کو ہدایت کی کہ دو سو یونر تک کے بچھلی کے سارفین کے بلوں میں رلیف کو چوبیس گھنٹوں میں شامل کیا جائے اور سارفین کے بلوں کو فوری کم کیا جائے بلوں کی تحصیح کے لیے لسکوز کا سٹاف چوبیس گھنٹے کام کرے پاور ڈوین کے حکام نہیں وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا کہ سارفین کے لیے وزیراعظم کے اعلان کردہ رلیف پیکش پر عمل درامت یقینی بنایا جا رہا ہے ایک کروڑ چھاسٹ لاکھ سارفین کو دیئے گا رلیف کے تحت بلز کی تحصیح جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہوا کہ ملک میں قانون جوج صاحبان کا نام ہے فواد چوہدری نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نصدی قداروں کے خلاف بیان اتنا سنگین معاملہ ہے کہ عدالت نے زیر حراست تشدد جیسے سنگین الزام کو نظرانداز کر دیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں عدالتی نظام حیران کن تفریق کا شکار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کو پولیس کے حوالے کرنے کا کہہ دیا جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے نصدیق حکومت کا پی ڈی ایم رہنماوں کے خلاف انہی الزامات پر مقدمہ کا حکم بے وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے مسید کہا کہ حکومت کو نوٹس کیے بغیر کابینہ کا فیصلہ موطل کر دیا گیا ثابت یہ ہوتا ہے کہ ملک میں قانون جج سہبان کا نام ہے ایسا لگتا ہے کہ جج قانون کے ماتحت نہیں قانون ججز کے ماتحت ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چہدری نے ایک بیان میں قائم مقام چیس جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا توہین عدالت کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا شوقاس نوٹس عمران خان کو عرصال اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتون جج کو دھمکانے پر توہین عدالت کے ایک کیس میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو شوقاس نوٹس جاری کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹر آر آفسر جواری شوکاس نوٹس عمران خان کی رہائش کا پر بھیجوایا گیا شوکاس نوٹس میں کہا گیا کہ عمران خان نے خاتون جج کے بارے میں توہین اور دھمکی امیز تقریر کی انہوں نے تقریر اس وقت کی جب کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیرے سماد تھا نوٹس کے مطن میں مزید کہا گیا کہ عمران خان نے توہین اور دھمکی امیز تقریر منپسند فیصلے لینے کی انہوں نے تقریر کے ذریعے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی عمران خان 31 اگست کو پیش ہو کر بتائیں کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے